سَيَكُولُ الصَّفَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُ عَلَيْهَا مسلمانوں کے لئے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے قبلہ بنایا ہے پہلے داری بعد آدم الاسلام کا قبلہ بھی وہی تھا غالب النور الاسلام تک بھی یہ سایسی طریقے سے تھا لیکن جب بیت المقدس بن گیا تو پھر یہ قبلہ شفٹ ہو گیا تھا اس طرف تو یہاں سے پھر واپس جو ہے قبلہ اب خانہ کعبہ بننے جا رہا تھا اس پہ جب جیسے یہ ہوا فیصلہ اللہ کی طرف سے تو انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیسے سچے رسول ہو سکتے ہیں پھر کہا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے کتنے بڑے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ قبلہ وہ تھا اور یہ واقعی ایک ایسی بات تھی جس کو آپ سے بھی ایکسیٹ کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی بلیسائل کے بڑے بڑے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم آئے ہیں موسیٰ آئے ہیں عیسیٰ آئے ہیں بغیرہ بغیرہ سبق قبلہ جو تھا وہ تو بیت المقدس تھا تو یہ ایک بہل بڑے ٹیسٹ ہو گیا مسلمانوں کے لئے اس پہ پھر اللہ تعالی نے بھار بھار جو ہے اس کو مسلمانوں کو جو ہے یہ بات واضح کی مَا وَاللَّهُمْ عَاونَ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِيقَانُ عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ فرماتے ہیں ایک تو اول بات لی یاد رکھنی چاہیے کہ مششک و مغرب سے فَاللَّهِ تعالیٰ کہا ہے کہ اب جو ہے بسیکلی the whole scenario has been changed اب کیا ہے معاملہ اب اللہ تعالی نے ایک نئی امت اس کام کے لئے کھڑی کی ہے وَقَذَا لِكَ جَانَنَاكُمْ اور جو ہے اسی طریقے سے تمہیں جو ہے بنا دیا گیا ہے ایک امتِ وسط ایک درمانی امت بنا دیا لَتَقُونُ شُعَدَا عَلَىٰ نَاسْتَا کہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گوا وَيُقُونَ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے رسول پر اسے سلم ہو جائے تم پر گوا یہ ہے وہ بہت بڑی بہت بڑا فیصلہ اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی بڑی پھر ڈیمنشنز ہیں بہت سے اور ایسپس ہیں قرآن کے اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پر اسے سلم تک ہمیشہ تاری رسالت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہوتے تھے رسول اور انبیاء علیہ السلام ان کے پاس تھی اب رسول علیہ السلام کیوں کہ آخری نبی تھے آخری رسول تھے آپ کے بعد تو کوئی نہیں آنا تھا تو اس لیے اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ جانا تھا کہ بھئی اب کیا ہوگا اب اس کے بعد یہ جو کاری رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کون رضا کرے گا اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو کاری رسالت کا سلسلہ ہے چلتا رہے گا رسول مبشرین ومنظرین اللہ فرماتے ہیں سورہ غالب مائدہ میں بات آتی کہ یہ رسولوں کو ہم نے بھیجا بشارہ دینہ بنا کر ٹرانے والا بنا کر کیوں لی اللہ یکون لن ناس علی اللہ حجت وعدہ رسول تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف قیامت والے دن کو حجت پاکی نہ رہے لوگ یہ نہ کہنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بندوست کیا ہے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا ہے اور آگے بھی بھیجتے رہیں گے تو اب یہ سسلہ اگر یہاں منقطع ہو جاتا تو پھر لوگوں کے پاس تو جواب ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے اس کو پھر اللہ تعالی نے ایک اور طریقے سے کور کیا وہ یہ تھا کہ ایک قرار سالت کو تو جاری رکھا اور اس کی ذمہ داری اب ایک شخص کو دینے کے بلے ایک پوری کی پوری امت کو دے دی اور یہ ہے شان اس امت مسلمہ کی کہ وہی جو ذمہ داری کا بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ اللہ تعالی نے ہمارے قردوں پر رکھ دی ہے ذری بات ہے کہ ہم میں اس کا احساس نہیں ہے وہ لگہ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب قیمت والے دن جو ہے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام جو ہیں شہادت دیں گے اپنی قوم کے اوپر اور یہ جو امت ہے خاص طور پر امت ہے مسلمہ یہ تمام سابقہ قوموں پر بھی گواہی دے گی اور رسول علیہ السلام کے بعد آنے والے دنے بھی انسان ہیں ان پر بھی گواہی دے گی وہ گواہی کہہ دینی ہے کہ کیا تم نے وہ بعد جو تم تک پہنچی تھی پہنچا دی آگئے یا نہیں پہنچائی اور اگر نہیں پہنچائی تو داری بات ہے کہ مجرم تو پھر وہ ہوں گے جنہوں نے نہیں پہنچائی یعنی ہم مجرم ہوں گی تو یہ بہت ہی ہلا دینے والا انکشاف ہے اگر ہم اس کو یہ لائز کریں مما جالنل قبلہ تل نتی کنتا علیہ اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ آپ صلی اللہ علیہ السلام تھے جس پر مگر اس لئے تاکہ ہم ظاہر کر دیں یعنی بیت المقدس پہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی شروع میں اس طرف ہی دیکھ کے نماز پڑی تو مئی اتبیو رسول ممئی قلبو عالی کی بھائی تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ اس کی حکمت تھی کہ اب ہم نے جو شفٹ کیا ہے وہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی اتباہ کون کرتا ہے ریکارڈلیس کے جو بھی جو ہے سیچویشن ہوجاتی ہے کیا رسول کی اتباہ جو ہے وہ سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ تیس کرنا تھا اور بلا شبہ یقین ہے یہ بھاری ہے لیکن سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے حضائیت دی ہے جن کو حضائیت دی ہے ذریبت ہے وہ تو رسول علیہ السلام کی پیروی کریں گے لیکن جو حضائیت پر نہیں ہیں وہ تو سوال اٹھائیں گے اور نہیں ہے اللہ تعالی کے ذائے کرے تمہارا ایمان اللہ بن ناسی رعوف الرحیم والا طرح جو ہے لوگوں کے لئے بڑا ہی رعوف الرحیم ہے خد نرہ تقلبہ وجہ کافیس سماعہ اور ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ جو قبلہ ہے واپس اپنی ارجنل جو ہے وہ ارجنل جو ہے سمت میں آ جائے تو فراہ تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف آپ پسند کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالی نے بتا دی تھی کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں اللہ کی بھی یہی مرضی ہے تو پھیر لیجئے اپنے جہرے کو مسجد حرام کی طرف یہ پھر حکم آ گیا کہ مسجد حرام کی طرف پھیریے اور یہ واقعہ اس طریقے ساتھ ہے کہ نماز کے دوران یہ حکم آیا تھا اور اسی دوران جو ہے جب وہ قبلہ شفٹ ہوا ہے تو تمام صحابہ نے پھر جو بھی اپنے امام کی اقتداء میں قبلے کو شفٹ کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ روک کر لیا مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو اس مسجد حرام کی طرف آپ یہ حکم آ گیا واضح ہو گیا بشک وہ لوگ جنہوں نے دی گئی یہ کتاب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے یہ بھی غالب ان کی کتابوں میں کہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا تو اس لئے اللہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ہونا ہے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَرَتَ اللَّا غَافِلْنِ جن سے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وَلَا اِنَ تَعِتَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ بِكُلْ لِي آیا نبی صلی اللہ اگر آپ لے آئے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اہلِ کتاب ہیں ہر قسم کی نشانی مَا تَعِبِعِو قِبْلَةً تَق تو وہ آپ کی قبلے کی پیروی ہر کس نہیں کریں گے وَمَا اَنْتَ بِتَابِعِن قِبْلَةً هُمْ اور نہیں آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی اب اپنے قبلے پر رہنا ہے وَمَا بَعْدُهُم بِتَابِعِن قِبْلَةً بَعْدُ ان کا تو مسئلہ یہ ہے جو آپس میں بھی تیانی کر پائے کہ ابھی تک ان کا قبلہ کون سا ہے جو وہ تو نصارہ میں فرق تھا جو یہود تھے وہ جو گمبت تھا اس کا بیت المقدس میں جو بھی ان کا عبادت خانہ تھا وہاں پر اس کو وہ اپنا جو ہے بناتے تھے قبلہ جبکہ عیسائی تھے وہ اس کے شرکی جانب کو کہتے تھے کہ یہ قبلہ ہے کیونکہ وہاں پر شرکی جانب وہ تھی جہاں پر مریم رہا کرتی تھی تو اس لیے یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے آپس میں بھی مختلفی ہے اور اگر آپ سے ان کی توائشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علمات چکا ہے تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی انہیں آپ بھی یقین ہو جائیں گے نائنصافوں میں سے اللہ زینا آتیناہم الكتاب اور وہ لوگ جو ہم نے دی ہے جنہیں کتاب وہ تو اس کو اس طرح پہچانتے ہیں اس قبلے کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو یقیناً چھپا رہا ہے حق کو جبکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ سچ ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے فلا تکونن من المنترین تاب تو ہر کی شک والوں میں سے نہ ہونا ولیکلن وجہتوں ہوا مولیہ اور ہر ایک اپنے ایک سمت کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے فستا بے کل خیرات تمہاری سمت کی آنے چاہیے یہ خیرات کی طرف اصل سمت وہ ہے یہ تو علامتی اس کی حصیت ہے کہ ہم قبلے کی طرف لے کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اصل سمت تو وہ ہے جو ہماری زندگی کی سمت ہے ہماری پراریٹیز کیا ہے اصل وہ قبلہ ہے جو آپ کو شفٹ کرنا ہے وہ قبلہ جو ہے وہ برائیوں سے اور ہٹا کے اچھائیوں کی طرف لے کے آنا ہے یہ وہ قبلہ ہے جو کسی کا درست نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس قبلے کے سب کو پرواہ ہے فستا بے کل خیرات تم بس سبکت لے کے جاؤ ایک دوسرے سے خیرات کے گاموں میں جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اب سب کے سب کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ وہ جہاں کہیں سے آپ صلی اللہ نکلیں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھر لجے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھر دوبارہ اس بات کو دورانا ہے پہلی بات آ چکی ہے بڑی کھول کے اللہ نے بیان کر دیا لیکن وہ اتنا بڑا پرپاگنڈا تھا کہ اللہ کو دوبارہ اس کو دورانا پڑا تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی آپ ہیں اپنا رخ صرف کرلیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُمْ رَبِّكْ یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے بلکل حد بات ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ الَغَافِلْنَئِنَا اسے جس سے جو بھی آپ کر رہے ہیں وَحِسُ مَا كُنْتُمْ نائے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّ وَجُوحَكُمْ شَفْرًا تو پھیر دیا کرو اپنے چہروں کے نماز کے دوران مجھ دے حرام کی طرف سے تم جہاں پہ بھی ہو اپنے رخوں کو ادھر ہی کیا کرو لِعَلَّا يَقُونَ لِلْنَاسِ عَلَائِكُمْ حُجَّ تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی دلیل کوئی حجت سوائے ان کے جو زیادتی کریں ان میں سے فَلَا تَخْشَاہُمْ بَخْشَونِ تو تم مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر وَلَا لَكُمْ تَحْتَ دُونَ وَتَاکِ تم ہدایت پاؤ اور یہ سے پہلے کرم نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں یہ قبلہ اطا کیا سے پہلے بھی اتنا بڑا کرم پر ہوا کہ ہم نے تمہیں رسول اطا کیا جیسا کہ ہم نے سے پہلے تمہارے درمیان رسول بھیجے یت دو آلائکم آیاتینا وہی بات درائی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں وَيُوْدَقِّكُمْ وَتَمَارَا تَسْقِعَ کرتے ہیں وَيُوَعَلْ لِمُكُمْ الْكِتَابَ وَلَكْمَا اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُوَعَلْ لِمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُ تَعْلَمُ اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تو یہاں پہ بس ایک فرق میں نے کہتا ہے ہوگا وہ یہ تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس میں کتاب اور حکمت کی تعلیم پہلے تھی تسکیہ بات میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کر دیا کہ تسکیہ پہلے ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بات میں ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ تسکیہ نفس جس کی بات ہم کرتے ہیں کہ تسکیہ نفس بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ جو احکامات اگر آپ سکھا دیں گے کیسے بندے کو جس کا نفس جو ہے وہ پاک نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انابت ار اللہ نہیں ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ اس سے متنفر ہو جائے گا کہ ہم تو نہیں اس کو جو ہے سنتے یعنی الٹا پیالہ ہے اس کے اندر جتنا پانی ڈالیں گے وہ باری نکلے گا تو پہلے اس کے اندر انابت ہونی چاہیے اس دل کے اندر جس کو آپ یہ جس کے اوپر یہ احکامات آپ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تو یہ ہے اصل حکمت کے تسکیہ پہلے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں ہے وَيُعَلِنِ مَكُمْ مَعْلَمْ تَقُونَ تَعْلَمُونَ فَسْكُرُونِي اَتْكُرْكُمْ تَتُنْ یاد کیا تو سو تم یاد کیا کرو مجھے میں یاد رکھوں گا تمہیں وَشْكُرُو لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور شکر ادا کیا کرو میرا اور ناشکری نہ کیا کرو میری